ہیلو نمازکار دوستو میں ویکاس گالران میں آپ کا اپنی یوٹیوب چانہ پر سواکت کرتا ہوں آج ہم آپ کے لئے چیز جنٹا کی کوکل سے جوڑی جان کرے لے کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سمپونڈ روز سے چرچہ کریں گے کیا اس کو کون کون سی پسل کے اندر آپ اس کو پریوگ ملے سکتے ہو کیا اس کا بینیفٹ ہے اور کس سمئے آپ اس کو پسل کے اندر یوز کر سکتے ہو اس سے کیا لاب ہوتے ہیں میراں کونہ سمپونڈ روز سے چرچہ کریں گے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاستر دیکھنا ٹاکھر ہے اس کے بارے میںелен سمپونڈ روز کریں مل سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے دیکھنا نہ بھول کر ساعت میں ہمارے یوٹیوب شینگن کو välکارین سسکرائب کرنا نہ بھول کر تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ اپ کو تن مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں جو سیجنٹا کا کوکل ہے اس کے اندر ڈائٹو مائٹ سیلیکون پا جاتا ہے جو ڈائٹو مائٹ سیلیکون ہوتا ہے جو کوکل کے اندر پا جاتا ہے وہ آپ کے پودے کے اندر جو سٹریس ہے ان کو دور کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کی ہم بات کریں سٹریس کے بارے میں دیکھیں جب آپ کا پودہ کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کیمیکل جو کیمیکل کے جو کیمیکل کٹناسکی یوز کرتے ہیں کھیت کے اندر اس کے سپری کئی بات وہ ہیوی ڈوز میں ہو جاتے ہیں جس کے کان پودے سٹریس میں آ جاتا ہے تو اس سمیں اس کو یوز کرنے پر وہ سٹریس ہے وہ دور کر دیتا ہے یہ کوکل اور شات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہمارے جو ٹیمپریچر کے کان ہوتا ہے جو ہماری فصل میں جو ٹیمپریچر ایک دم جادہ یا کم ہو جاتا ہے یا کبھی برشات کا موسم آ جاتا ہے اس سمیں بھی ہمارا پودے سٹریس میں چلا جاتا ہے یعنی وہ ایک طرح سے کمجور ہی فیل کرتا ہے یعنی نروس ہو جاتا ہے تو سٹریس اس سمیں کے سٹریس کو بھی دور کرنے کا ایک کام کرتا ہے یعنی جو آئے بائیوٹیک اور کیمیکل سٹریس ہوتا ہے ان دونوں کو دور کرنے کا ایک کام کرتا ہے اور یہ پودے کے اندر جو ہرہ پن ہے اس کو لانے کا کام کرتا ہے یعنی جو پودے کے اندر پوٹو سینٹسک کی ریا ہے اس کو بڑھانے کا یہ کام کرتا ہے اور ساتھ میں یہ جو نیوٹرینٹ کی اوبجرویشن ہے اس کو بھی بڑھانے کا کام کرتا ہے جیسے کہ پودے کے اندر NPK یعنی نائٹروجن پوٹیشیم اور پوٹاس ان کو پودے کے اندر پہنچانے کا کام کرتا ہے ساتھ میں کیلسیم بورون جنگ آئرن مائگنیشم ان سبی کو پودے کے اندر پہنچانے کا کام کرتا ہے یعنی اچھی طرح سے پودے کے اندر پہنچ جاتے ہیں سٹریس کے ساتھ ساتھ میں ان کے اندر نیوٹرینٹ کو بھی پہنچانے کا کام کرتا اور ساتھ میں جو پودے کے روک پرتی رو دن سمتہ اس کو بڑھانے کا کام کرتا جس کے ایکارن آپ کے پودے کے اندر ہے کٹ ہے وہ کافی کم ماترہ میں لگتے ہیں اور آپ کا پودا ہے وہ ایک اچھی گروہ پکڑ لیتا ہے جس کے ایکارن اس کے اندر فٹاؤ دیکھنے کو ملتا ہے اور پودے کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بھی کم دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کا پودا ہے وہ ہرہ برا دکھائی دیتا ہے دیکھیں اب بات کرتے ہیں اب ہم اسے کون کون سے فصل کے اندر یوز کر سکتے ہو دیکھیں آپ اسے سبھی ویجیٹیبل یعنی سبجیہ ورگی فصلوں میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کی گھیہ دوری بینڈی کریلا بینگن ان سبھی فصلوں کے اندر آپ پانچ کیجی پریکڑ کے ساتھ سے یوز کر سکتے ہو اسی پرکار جیسے کی جو مٹی کے اندر بوئی جاتی ہے یعنی ٹماٹر، پیاج، لسون، حلدی تو ان ان جیسی فصلوں کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے اندر بھی پانچ کیجی پریکڑ کے حساب سے آپ یوز کر سکتے ہو اور دھان کے اندر بھی پانچ کیجی یوز کر سکتے ہو دھان کے اندر تیلرنگ کی سنکھیا بڑھاتا ہے ساتھ میں اس کے اندر ہارا پن لائنگ کا کام کرتا ہے اور اس کے اندر پھوٹاؤ اور اچھی گروہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر بھی آپ پانچ کیجی پریکڑ کے حساب سے یوز کر سکتے ہو گننے کے اندر بھی یہ تیلرنگ کی سنکھیا بڑھاتا ہے ساتھ میں اس کے اندر گروہ کو بڑھانے کا کام کرتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ پانچ کیجی پریکڑ کے حساب سے یوز کر سکتے ہو اسی پرکار آپ کپاس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہو اس کو گہوں کے اندر بھی یوز کر سکتے ہو تو ان دونوں فسولوں کے اندر بھی آپ پانچ کجی پر اکڑ کے ساتھ سے آپ یوز کر شکتے ہو جیسے کی سیب کے اندر آپ پانچ سو گرام پر پلانٹ کے ساتھ سے آپ یوز کر شکتے ہو اور ارنز اور آنار کے اندر آپ سو سے لیکن waving سو سے posição 150 گرام پر پلانٹ کے ساتھ سے آپ یوز کر شکتے ہو اسی پرکار جو فسل ہے کے لئے کی اس کے اندر آپ دس کجی پریاڒ کے ساتھ سے یوز کر شکتے ہو یہ ایک بہت ہی اچھا سورس ہے جو کہ مائکرو نیوٹرینٹ کو بھی پورا کرتا ہے پلانٹ کے اندر اور نیوٹرینٹ کو بھی پورا کرنے کا کام کرتا ہے یعنی دیکھیں جو نائٹروجن پوٹیشن ان کی ماتر کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ جو مائکرو نیوٹرینٹ کرتا ہے جیسے کی کیلسیم بورون کوپ اور جنگ ان سب بھی پورا کرنے کا کام کرتا ہے ان کو بھی مٹی کے اندر سے پلانٹ تک پہنچانے کا کام کرتا ہے یعنی بیٹر اوبزرویشن پروائیڈ کرتا ہے انہ کو جانگائی چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کو اسے تم سے پوچھ سکتے ہو آپ کسی پسل کے اندر آپ اس کو یوز میں لے سکتے ہو اور اس کا پریوگ آپ ڈی اے پی یا یوریا کے ساتھ میں ملا کے یوز میں لے سکتے ہو اور آپ اسے پسل میں دو بار یوز کر سکتے ہو ایک تو شروعاتی سٹیج میں ایک جب آپ کے پسل کے اندر جب یعنی فروٹنگ آنے سرو جاتے ہیں تو اس سماح آپ اس کا یوز میں لے سکتے ہو انہ کو جانگائی چاہیے تو ہمیں کمنٹ بوس کے تم سے پوچھ سکتے ہو تینکیو فور ووچنگ